یہ کس کی ہیں موریشنز میں جو شیل کمپنیز ہیں اور یہ جو ہزاروں کروڑ روپیہ یہ جو ہزاروں کروڑ روپیہ یہ شیل کمپنیز ہندوستان میں بھیج رہی ہیں یہ کس کا پیسہ ہے اور کیا یہ کام ادانی جی فری میں کر رہے ہیں اب میں یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہوں کیونکہ ادانی جی سٹرٹیجک بزنیسز میں کام کرتے ہیں ادانی جی ہندوستان کے پورٹس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں ادانی جی ہندوستان کے ائرپورٹس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں اور جیسے میں نے کہا ادانی جی ہندوستان کی دیفنس انڈسٹری میں بہت ضروری رول پلے کرتے ہیں تو میرا پہلا ایک چوٹا سا سوال ہے کہ جو شیل کمپنیز ہیں ان کے بارے میں ہندوستان کی سرکار نے کوئی سوال نہیں اٹھائے یہ کون لوگ ہیں یہ کھنکی کمپنیز ہیں یہ سٹرٹیجک معاملہ ہے پورٹس کا معاملہ ہے اے پورٹس کا معاملہ ہے ڈیفنس کا معاملہ ہے اور جو کمپنی ان سٹرٹیجک ایریاز میں کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں یہ ناشنل سیکیورٹی کا بدہ ہے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ یہ شیل کمپنیز کس کی ہیں کتنا پیسہ آ رہا ہے کس کا پیسہ آ رہا ہے تو ایک بہت بڑا سوال ہے یہ پیسہ کس کا ہے یہ شیل کمپنیز کس کی ہیں اور یہ ہندوستان کی سرکار کی ذمہ داری ہے یہ پتہ لگانا ہے یہ کس کی شیل کمپنیز ہیں اور یہ کس کا پیسہ جوٹا سا بجٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں دوہزار بائس میں ادانی جی اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ ففٹی بلین ڈالرز انویسٹ کریں گے to build the world's largest green hydrogen ecosystem اور اس بجٹ میں بی جے پی کے سرکار نرمالا سیتا رمان جی کہتی ہیں ہم green hydrogen کے لئے بہت huge incentives دیں گے انیس ہزار سات سو کروڑ روپے ہم green hydrogen کے لئے دیں گے مطلب ادانی جی کو دیں گے بجٹ میں ادانی جی کے لئے پچاس نئے ائرپورٹ کوسٹل شپنگ ہوتک کلچر گرین سٹوریج یہ سب کام آپ کر رہے ہیں تو میرے صرف کل پردان منتری جی آج کل باشن دیں گے میرے ان سے دو تین چھوٹے سے سوال ہیں میرا پردان منتری جی سے دو تین سوال ہیں پہلے پہلے ادانی جی کے ہوای جہاز میں موڈی جی جاتے تھے اب موڈی جی کا ہوای جہاز میں ادانی جی جاتے ہیں پہلے لوکل ماملہ تھا پھر نیشنل ماملہ ہو گیا اس کے بعد انٹرنیشنل ماملہ ہو گیا ادانی جی کے لئے بوریس جونسن کا بیٹا کام کرتا ہے آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں معلوم بھائی بھائی سوری نہیں بیٹا بھی بھائی بھائی کام کرتا ہے تو یہ ماملہ پہلے گجرات کا ماملہ تھا پھر یہ ہندوستان کا ماملہ ہوا اب یہ انٹرنیشنل ماملہ ہو گیا ہے تو تو میرا سوال پردان منتری جی سے اور سمپل سوال ہے پردان منتری جی آپ کی فورن ٹرپس پہ ادانی جی اور آپ کتنے بار ایک ساتھ گئے ادانی جی how many times did you travel together with ادانی جی how many times did ادانی جی join you later on a visit how many times did ادانی جی travel to a country immediately after you did and in how many of these countries after you visited did ادانی جی get a contract also an important question ضروری سوال ادانی جی نے بی جی پی کو پچھلے بیس سال میں کتنے پیسے دیا ہے electoral bonds میں کتنا پیسے دیا ہے جی پیسے دیا ہے اور بہت سندر طریقے سے بہت سندر طریقے سے اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں راہل جی راہل جی ابھی آپ سینئر ایم پی ہو گئے ہیں آپ ایک سینئر ایم پی ہو چکے ہیں ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس صدق کا صدق سے ہونے کے ناتے جو بھی باتیں آپ کریں گے گمبیلتا سے آپ بات کریں گے باہر باہر آپ جو بھی باتیں دیتے ہیں ہم لوگ اس کو روح کریں گے اس صدق میں اس صدق کے اندر میں جو بھی بات کہی جاتی ہے پورا گمبیلتا کے ساتھ پرمار کے ساتھ کہہ جانا چاہیے یہ پرمپنا ہے اور راہل جی نے کہا کہ پردان منتری بھی جیس گم لے جاتے ہیں تو میں نے آج میں نے آج وہ جو یوہاں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کی ادانی جی کی اتنی بزنس ایکیمنٹ کہاں سے آئی اتنے الگ الگ سیکٹرز میں ادانی جی نے کیسے سکسس پرابت کی ادانی جی کے بارے میں پوری دنیا کو سٹاڈی کرنی چاہیے ہاروڈ یونیورسٹی کو سٹاڈی کرنی چاہیے کی پولٹکس کے بیچ میں اور بزنس کے بیچ میں کیسا رشتہ ہوتا ہے انڈیا is a case study and prime minister Narendra Modi should be given a gold medal in this now بہت اچھی طرح بہت اچھی طرح BJP کے جو پچھلے speaker تھے انہوں نے میرے بھاشن کو انکیپسلیٹ کیا میرے لیے بہت اچھی طرح آپ نے جو میں سوچ رہا تھا آپ نے اس سے اور بھی اچھی طریقے سے بول دیا coming together is a beginning keeping together is progress working together is success Adani ji and Narendra Modi ji thank you